بینہ گھی بینہ ملک پورڈر کے آج اس ریسپی کو ہم بنائیں گے اتنی ڈیلیشیس مٹھائی ہے سب سے آسان طریقہ ہے دوستو مٹھائی بنانے کا جنہیں مٹھائی نہیں بھی بنانے آتی ہے وہ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کی جب بہت ہی اچھی اور ڈیلیشیس بنتی ہے تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا دوستو کہ میں ہمیشہ آپ کے لئے اچھی چی ریسپی لے کے آتی ہوں اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو کپ دودھ لگوگ ہاف کیجی ہم نے یہاں پہ دودھ لیا ہے 250 ایمل کا یہ کپ ہے اسی سے میں نے لیا ہے میں نے گھر کا نارمل ہی دودھ لیا ہے پیکٹ والا دودھ نہیں لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ پیکٹ والے دودھ بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ آئے گا چلے اس دودھ کو اچھی طرح سے ہم یہاں پہ اُبالنے دیتے ہیں تو اُبالنا آپ جب اچھی طرح سے یہاں پہ اُبال جائے گا تو گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے اچھی طرح سے ہم یہاں پہ کرنے دیں گے لگ بگ ہمیں وان فورتھ یہاں پہ دودھ رکھ لینا ہے یعنی کارا کرنا ہے دوسری طرف ہم نے یہاں پہ ایک کنٹینر لیا ہے سکوائر شیپ کا کیونکہ سکوائر شیپ کی کٹنگ میں ہم شیپ میں یہاں پہ دے رہے ہیں تو اس طرح کے پلیٹ جو آتی ہیں سکوائر شیپ کی آپ اس میں بھی اس برفی کو جمع سکتے ہیں نہیں تو کوئی سٹیل کی تھالی میں بھی جمع سکتے ہیں دوستو دیکھیں اسے اچھے طرح سے ہم نے گھی سے صرف گریز کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پہ ایک بٹر پیپر بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں نہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے یہاں پہ یہ برفی نکل جاتی ہے بس میرے پاس تھا تو دوستو میں نے یہاں پہ بٹر پیپر یہاں پہ اس میں اسمبل کر دیا ہے تو چلی یہ ہمارا کیکٹین پہلے سے ریڈی ہم نے یہاں پہ کر کے رکھ رہی ہے دوسری طرف ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے تو میں نے یہاں پہ لگ بھگ چھینہ لیا ہے یعنی کہ ایک کیجی دودھ کا ہم نے چھینہ نکالا تھا آپ چاہے تو یہاں پہ پنیڑ بھی نکال سکتے ہیں ڈیڑھ کپ ہم نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ نہیں دوستو ایک کپ اور یہاں پہ ایک چوتھائی اور ہم نے لیا ہے تو لوگوں ایک کیجی کا لگ بھگ اتنا میرے پاس یہاں پہ چھینہ نکل گیا ہے دودھ کو اچھی طرح سے فارلے اور جو نکل جاتا ہے یہ لے لیں نہیں اگر اتنے محنت کرنا چاہتے ہیں تو بس پنیڑ لے لے 250 گرام پنیڑ بس اسے اچھی طرح سے کرمبل کر لیں آپ یہاں پہ سوفٹ میں ہی کرمبل کرنا زیادہ ہارڈ آپ کو یہاں پہ نہیں رکھنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی کھری چنگ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کرمبل کر لیا ہے بھر بھرا ٹیکشور ہے دوسری تک دودھ بھی اچھی طرح سے یہاں پہ میرا ٹھیک ہو گیا ہے گاڑھا ہو چکا ہے لگ بھر ون فور سے تھوڑا سا زیادہ یہاں پہ دودھ ہے بلکل ربڑی جیسا یہاں پہ بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکشور تو اتنا گارہ ٹیکشور رکھیں گے ساتھ میں یہاں پہ آدھا کپ چینی یہاں پہ آٹ کر دیتے ہیں بہت لوگ بولیں گے کہ چینی ہمیں نہیں پسند ہے تو میں نے ایک ریسپی اور ڈالی تھی دوستو جہاں پہ میں چینی کے جگہ یہاں پہ گھر ڈالی ہوں اور وہاں ہی پہ پنیر ڈالی تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ چاہے تو چینی کے جگہ پہ یہاں پہ دیسی کھانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو مشری بھی یوز کر سکتے ہیں گرائنڈ کر کے تو دیکھیں چینی اچھی طرح سے گھول چانے کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں ون فورت ناریل کا بورا تھا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں ناریل ڈالا لیکن ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے دوستو ڈالیے گا جرور ہے نا یہ میں بچپن میں کھاتی تھی دوستو اتنی ٹیسٹی لگتی تھی نا یہ مٹھائی ماؤتھ میلٹنگ ہے دوسری مٹھائی کے کمپیریزن جب کریں گے اس مٹھائی سے تو نا کے برابر ہی اتنی امیزنگ مٹھائی بنت تو بس اسے ہم نے مکس کر دیا ہے ناریل کو برادے کو ون فورت تھی لیا تھا ساتھ میں سارے یہاں پہ ہم نے چھینہ ہے وہ اس میں ڈال لیتے ہیں صرف دودھ کی یہ مٹھائی اتنی امیزنگ بنتی ہے نا ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پہ دوستو بس اسے ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہے اسے دوستو اور اسے اچھی طرح سے چلانا ہے اسے ہمیں زیادہ در کھک نہیں کرنا ہے نہیں تو اس کے مٹھائی ہمارے سیٹ نہیں ہو پائیں گے بس اتنا ہی رکھیں نا کہ بس یہ دودھ کو جو ربری ہے نا ربری کو صرف ایبزورف کر لیں اتنا ہی ہمیں یہاں پہ کھک کرنا ہے نے تو پھر بکھری بکھری سے ہمارے بنیں گے برفی تو اس بات کا خاص خیال ہے تو دیکھیں ابھی ہلکی سی دودھ ہے ہلکی سی بول بولہ ہٹ ہو رہی ہے نا دوستو بس یہ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی الائچی کے پاورڈ ڈال دیتے ہیں الائچی کا ہی پاورڈ ڈال دوستو ڈالیا بہت اچھا فلیبر آتا ہے بس اسے بھی یہاں پہ مکس کر دے رہے ہیں گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھا ہے دوستو بھار بھار بھول رہی ہوں دھیان رکھیں گے نہیں تو جل جائیں گے سے اس ط ڈالیا بھول رہی تھی وہ ختم ہو چکے ہیں اب گیس کا فلیم یہاں پہ آف کر دیں گے یہاں پہ اور فٹا فٹ دیکھیں اس کا ٹیکچر میں آپ کو دکھا دیتے ہوں کتنا رکھنا نے تو پھر بعد میں دوستو بولیں کہ ہماری برفی جمی نہیں لیکن ویسے بھی دوستو جم جاتی ہے ٹینشن فری رہے ہیں بس دودھ ایبزورپ کر لے یہ ہے نا چھینہ بس اتنا ہی ہمیں کوک کرنا ہے کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونے دیجئے گا دوستو لگتار چلیں چلیں اسے ٹرانس بھول رہے ہیں کہ جمی کی کیسے بلکل جم جائے گی ایسا ہی ٹیکچر آپ کو رکھنا اگر اسے زیادہ گیلہ رکھیں گے تو ہلکی سی گیلے بنیں گے اور اسے زیادہ ہارٹ کر دیں گے تو پھر وہ برفی نہیں بن کے کچھ اور بن جائے گی بس سب ہی کو ہم نے ڈالیا گرما گرم ہے دھیان سے ڈالے دوستو بہت ہی زیادہ گرم ہے اور چاہے تو آپ اس طرح سے گرم میں بھی یہاں پہ ڈرائی فورس ڈال کے کھا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی امیزنگ ل چھوٹے چھوٹے جو کپ ساتھ ہیں اس میں بھی اسے آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں اسے اسکوار شپ کا دے رہی ہوں تو اسے چاروں طرف سے یہاں پہ ہم سیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس کچھ ڈرائی فورٹس ہیں تو دیکھیں میں نے پاس کچھ بادام کے فلیکس ہیں میں نے لمبائی میں اس طرح سے کٹے ہیں اسے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں بھر کر ڈالے ڈرائی فورٹس کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی اچھا آتا ہے ساتھ میں تھوڑے سے یہاں پر میں پاس کاج جو کہ پاورڈر ہیں پاورڈر نہیں کہیں گے ہلکے سے میں نے کٹ کیا تھا چاکو سے دوستو چھوٹے 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 اسے بھی میں یہاں پہ ڈال دیتے ہوں کیونکہ مٹھائی میں ڈرائی فورٹس ڈال جاتے ہیں تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چلی ہے اسے ہم کھرے نہیں رہنے دیں گے کیا کریں گے اس پیچولا کی ساتھ سے اسے اسے اس طرح سے پیس کر دیں گے تاکی ساری ڈرائی فورٹس اچھے سے اس میں چپک جائیں اور جب اسے ہم ک ملٹنگ مٹھائی بھی آپ انہیں سرV کر سکتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے صرف دوت کی بنی ہوئی مٹھائی ہے دوستو بس اسے اب ہم سیٹ ہونے کے لیے فریز میں رکھ دیتے ہیں لگ بھگ ایک گھنٹے کے لیے میں نے کیا گلتی کی دوستو جانتے ہیں سیٹ ہونے کے لیے لیکن دیتا دوستو میں اسے باہر نکالی ہوں میں نے صرف آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیتا ہوں ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جلدی باجی میں یعنی جلدی کام ہر بڑی کا کام سیتان کا ہوتا ہے تو میں نے سوچے چلو فریجر میں رکھ دیتی ہوں تو آدھے گھنٹے کے لیے رکھا اور جلدی جلدی سوچا سوٹ کتم کرلوں لیکن آپ یہ غلطی نہیں کیجئے گا دوستو لگ بگ ڈیر گھنٹے کے لیے آپ اسے فریز میں اچھے سا سیٹ ہونے دیجے گا میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا تو اس کا کیا ریزلٹ آتا میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو دیکھیں اس چاکو کو سائٹ سے میں نے اس طرح سے پہلے آپ کو سائٹ کے کنارے آپ کو ہٹا لینا ہے تاکہ یہ آسانی سے نکلے اور کنارے کے بھاگ ٹوٹے نہیں ہے نا تو دیکھیں بہت سابدھانی سے میں نے کر لیا چلیے پلیٹ رکھے اسے اُلٹا کر کے ہم بہاں نکال لیتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فریز میں لکھتے ہیں تو جم جاتی ہے نا تھوڑا سا ویٹ کریں پانچ منٹ ویٹ کریں آسانی سے وہ نکل آتے ہیں کیونکہ اس میں گھی ہے جو دودھ کا گھی لگا رہتا ہے نا وہ لگا رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا جم جاتا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو ڈیلیز کر دیتا ہے اور دیکھیں کتنی ساندار ہماری یہ مٹھائی بن کے تیار ہوگے چلیے میں سے سیدھا کر لیتی ہوں اس طرح سے اُلٹا دوسرے پلیٹ لگا کے اور یہ دیکھیں کتنی ساندار ہماری مٹھائی جم کر ریڈی ہوگئے اس میں کتنی گھیلی تھی نا اور ابھی یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے آدھے گھنٹے میں سٹ ہوگئے لیکن گلتی نہیں کریں دوستو جو میں نے کیا بس اسے میں کٹ کر رہی ہوں دیکھیں یہاں پہ کتنی اچھی طرح سے یہاں پہ کٹ جا رہے ہیں صرف آدھے گھنٹے میں ہی اتنی اچھی طرح سے یہاں پہ سٹ ہوگئے لیکن تھوڑی سی قصر مجھے لگی کہ میں اسے اگر اور کچھ سمیہ سے رکھتی ہے سیٹ ہونے کے لیے تھی یہ اور اچھی طرح سے یہاں پہ سٹ ہو جاتا تو ہلکے سے دیکھیں جو دانیں نکلے ہیں دوستو اسی کا ڈیزن ہے تو بس یہ گلتی آپ نہ دو رہیے گا میں اپنے گلتی کو آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی رسپی بھی بہت پوفیکٹ بنے میرے سے بھی اچھی رسپی آپ کی بنے ہلکے سے دان نکلنے کوئی ایشو نہیں ہے وہ بات میں آپ ہاتھوں سے ایسے چپکائیں گے تو وہ چپک جاتی ہے لیکن اسے اچھے سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ رکھیں سیٹ ہونے کے لیے تھوڑے سے میں یہاں پستے سے گانش کر دیتے ہوں گرین کلرز پہ آتا ہے تو بہت ہی اچھا رکھتا ہے تو دیکھیں انسٹنٹ ہمارا جو کلاکند ہوتا ہے نا کلاکند بن کر تیار ہو گیا ہے کھانے میں موتھ ملٹنگ ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے جن کے داد بھی نہیں ہے وہ بھی اسے آسانی سے کھا جائیں گے اور اتنی سوادست ہیں کہ گرما گرم اگر کھائیں تو اور مزہ آتا ہے تو چلیے اسے بنائیے اور کمنٹ جرور کریں تینکیو